دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جس کا سائز ہے 35 بائی 70 فٹ کافی بڑا پلان ہے اس کی کو آج ہم ڈسکس کریں گے باری سے باری سے پورا میں آپ کو ڈسکس کرنے والا ہوں اس کا ایک پلان جو بھی میں نے بنایا ہے اگر آپ نے ابھی تک دوستو ہماری سمال آس پلان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں صدوی لائیکن ضرور دبا دیں جس سے میرے آنے والے سبھی بیڈیو آپ دیکھ سکیں دوستو اس کا میں نے گراؤنڈ فروڈ کریڈ کیا ہے اور ایک بہترین سا لک دیا ہے فرنڈ کا اور جس کی سائز ہے 35 بائی 70 ہمارے سبسکرائبر تھے انہوں نے کمنٹ کیا تھا سر مجھے 35 بائی 70 پلان چاہیے حالانکہ ہمارے چینل پر بھی کوئی 35 بائی 70 کا پلان اویلیویل نہیں تھا تو اسی لیے میں نے آج اس پلان کو ڈیجائن کیا ہے مات اس کا گراؤنڈ فروڈ میں نے دیجائن کیا ہے اور بہت ہی بہترین پلان دیجائن کیا ہے تو چلو اسے پورا ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارٹس کریں گے اگر آپ اس مال ہوس سے جڑے نہیں جلو جل جائیں یہاں پر میں لگاتار اپ ڈیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں جو کی آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو شکتے ہیں اور میں نے دوستو ایک پیٹ سرویس سے اسٹارٹ کی ہے میں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ ہماری پیٹ سرویس کے استعمال کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکرپسن مل جائے گا بوٹسوپ نمبر ہے آپ ہمیں اپنی ریکوارمنٹ بھیجے ہم آپ کو پرائیس بتائیں گے اور آپ سے بات کر کے آپ کی ریکوارمنٹ کو سمجھ کیا آپ کا ہوس کریٹ کریں گے لیکن وہ آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے اور اس چیز کا بھی سیج دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی ہم سے بات نہ ہو جائے آپ کسی بھی بندے کو آن لائن پیمنٹ نہ کریں جب آپ کی ہم سے بات ہو جائے تب ہی آپ پیمنٹ کریں انہی تھا کسی کو پیمنٹ نہ کریں انہی تھا فراڈ ہونے کا چانس ہو سکتا ہے تو چلو آج کے موڈل پورا یہی ڈسکس کرتے ہیں اس ویسے ہسول میں جوم کر کے دکھاتا ہوں فرنٹ کے لکھ کی بات کریں تو ایک ویلا ڈائپ کا آپ دیکھ پا رہے ہوں گیا کار پار وغیرہ وارندہ وغیرہ میں نے دیا ہے اور یہ اس کے منڈور ہے جو انٹری کر کے آپ جائیں گے پورا اچھا تھا حالانکہ پلان کافی لمبا ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں گراونٹ سوور یہ اس کا گراونٹ سوور ہے یہاں میں انٹری ہے دوستو یہ 35 فٹ ٹوٹل اوبر اول ہے پہلے میں تھوڑا آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس جگہ پوری 35 فٹ ہے جس میں کی میں نے لگ بک 10 فٹ پیچھے چھول رکھا ہے بچہ ساٹھ فٹ اور ساڈ میں ڈھائی ڈھائی فٹ اپروکس میں نے چھول رکھا ہے دونوں درپ دھائی فٹ ادھر اور دھائی فٹ اپروکس ادھر تو اندھر 30 فٹ یہ ہو گیا اور لگو دس فٹ پیچھے چھول رکھا ہے وینٹلیکشن کے لیے اگر آپ اسے بھی ڈٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو میں بتا دوں گا کیسے آپ ڈٹلائز کر پائیں گے تو آپ جیسے ایسے انٹری کرتے ہیں تو یہ آپ کے دیکھیں سب پہلے جو میں نے ڈیجائن کریڈ کیا ہے تو اس کی لیے پلرس ہیں یہ باراندھا ہے ٹائپ کا یہ مین ڈور ہے یہاں سے انٹری کریں گے یہ ایک بڑا سا دوستو میں نے گیس ٹوم ریڈی کیا ہے جس کے لیے ڈور و وینڈو بنے فرنڈ سے ہی دیا باراندھا سے آپ اس میں انٹری کرتے ہیں اور مین انٹری انٹری یہ یہاں سے انٹری کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جو پارکنگ مل جاتا ہے شاہر تھا اسٹیئرز کے لیے آپ اوپر جائیں یہاں اپنا موٹر بغیرہ پانی بغیرہ انتظام کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک بڑا سا گیس ٹوم مل جاتا ہے آپ جیسے انٹری کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک کمائنڈ لیٹنگ بات مل جاتا ہے یہ کمائنڈ لیٹنگ بات روم ہے ساتھ شاہر دوستو یہ آپ کو ایک بیڈ ڈوم ملتا ہے اور ایک یہ بیڈ ڈوم مل جاتا ہے اگر فرنڈ کی بات کریں ادھر تو ادھر ایک بڑا سا آپ کو کچھن ملتا ہے بگل میں آپ کو پوجا گھر مل جاتا ہے اور اس کورنر پر ایک آپ کو بڑا سا بیڈ ڈوم ملتا ہے اور اس روم میں کمائنڈ میں نے لیٹنگ بات الگ سی دیا ہے سیپریٹس لوم کے لیے اور ان سب کے لیے کامن ٹوائلٹن بات روم دیا ہے یہ آپ کا کچین ہو گیا یہ آپ کا پوجا گھر ہو گیا یہ آپ کا گیس ٹوم ہو گیا یہ پارکنگ گیرہ ہو گیا اور یہ دور دیا ہے پیچھے جانے کے لیے آپ پیچھے دیکھیں میں نے اسی لیے چاروں طرف ونٹلیشن ڈھائی فٹ جو چھوڑا ہے سب ہی روم کے لیے الگ الگ ونڈو میں نے باہر سے دیا ہے سب ہی روم کے لیے دیکھیں اسی لیے باہر سے میں نے جگہ چھوڑا تھا سائیڈ سے جس سے آپ پر اپر طریقے اس کا ونٹلیشن ہو سکے سب کے لیے میں نے اگر کھڑکی لگا دیں گے تو ہوا بغیرہ آسانی سے جاتی رہے گی تو یہ پورا پلان جو پہترس بھائی ستر میں جو کی بنا آپ کا جو پلان ہے اگر ہم ایک جیکلی بات کریں تو یہ تیس بھائی چالیس میں ہی بنایا ہے یہ جو ٹوٹل جو آپ کا دیکھ پا رہے ہیں یہ بھالا ایڈیا یہ تیس بھائی چالیس کا ہے بعد باقی دس فٹ میں نے ادھر چھوڑ دیا ہے اور آگے لگ بھگ بیش فٹ میں یہ ساری سیری میں نے اٹھارہ سی ویٹ فٹ میں تیار کی ہیں تو یہ تو اس کا گراؤنڈ فور ہو گیا ٹوڈی میپ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے لاشٹ پلور کی تو لاشٹ پلور پہ کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا ریلنگ چاروں طرف بنا دیا اور یہ فرنٹ کا ایک کے سٹائلیسٹ لوکیشن دے دیا ہے اور چاروں طرف دوستو یہ دیکھی گراس کا میں نے ڈائی فٹ میں گراس لگا دیا اور یہ آپ کی لاشٹ بانڈی ہے جو ایک جیکٹ آپ کے ایڈیا ہے یہ والا بانڈی ہے جس میں ڈائی فٹ کا جگہ چاروں طرف ہے پیچھے دس پٹ کا ہے آپ پارکنگ وغیر اپنا گراؤنڈ وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہ پیترس بھائی ستر کا ہاؤش پلان جو آپ نے دیکھا کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے آپ جرور بتائیں پناہ سو جھاؤ ضرور دیا کریں ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں کیونکہ موڈل کریٹ کرنے دوستو کافی محنت لگتی ہے تو آپ لائک تو اٹلیسٹ کریا کریں اور شاتھ شاتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں واتس اپ پر فیس بک پر جہاں بھی آپ سوشل میڈیا جو بھی ہوش کرتے ہوں تو پلان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے پتائیں شاشر ویڈیو کو لائک شریر روک کریں اگر اسمال ہو اس پلان کو اب بھی تک آپ نے سبکرائب نہیں ہے تو ضرور کر لیں میں پھر سے announce کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ہماری پیڑ سرویس کا استعمال ابھی تک نہیں کیا ہے ایک بار جرور کریں آپ کو 2D 3D map وہاں پر میں دیتا ہوں ویڈیو بھی کریٹ کر کے دیتا ہوں شادشات پوری انٹلیشن وغیرہ سارا 2D ڈیامینشن وغیرہ میں وہاں پر آپ کو ریڈی کر کے دیتا ہوں لیکن 50% پیمنٹ advance کرنا ہوتا ہے اور اس کے بااد آپ کو ساری چیزیں پروائیڈ میں کرتا ہوں پیمنٹ کیول ہمیں کریں کسی unnick call آپ ناریشیب کریں یا پھر اپنی risk پر میں آپ کو alert کرتا رہتا ہوں کیونکہ online fraud ہونے کے چانچے زیادہ رہتا ہے بہت سے لوگ کمنٹ کر دیتے کہ آپ مجھے contact کر سکتے تو وہ دوسرے بندے ہوتے ہیں دوستو اس لئے جب تک ہم سے آپ کی بات نہ ہو جائے تب تک آپ کسی کو payment نہ کریں thanks watching